اسلام علیکم میں یوڈی فراملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک اور ہے جیسے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہر بیماریوں پر شانی سے بچائے آمین تو یہ بلوگ میں رات کے تین بجے سٹارٹ کر رہی تھی تو سب سے پہلے میں نے تحجد پڑی اور اس کے بعد کیمرہ آن کر لیا تاکہ آپ کے ساتھ سہری شیئر کروں اپنی سہری کی ساری روٹین اور دل کی بات بھی آپ کے ساتھ کروں تو آج کا ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے آفیس کا ایکسپیرنس جس نے میری پروفیشنل لائف کے ساتھ ساری پرسنل لائف میں بھی بہت ہیلپ کی سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی دل کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بات ہے 2019 کے انٹ کی اور 2020 کے شروع کی تو جب میں نے جوپ کرنا سٹارٹ کر دی اور ایمننگ میں میں اپنا ماسٹر کنٹینیو کیا ہوا تھا تو میری لائف کا کافی بیزی فیس تھا اور میں کافی سٹرگل بھی کر رہی تھی صبح میں جوپ کے لئے نکل جاتی تھی اور انفیکٹ میں رات کو واپس آتی تھی گھر شام میں ایمننگ کی کلاسز لینی ہوتی تھی اور صبح جوپ کے لئے اپنا ٹائم نکالنا ہوتا تھا یعنی جوپ کو ٹائم دینا ہوتا تھا تو رات کو واپس گھر آکے کافی گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے ڈیفیکلٹ تھا بہت زیادہ مشکل تھا اور صبح مینیج بھی کرنا ہوتا تھا صبح سے اٹھے ہوئے رات ہو جاتی تھی رات کے میں ہاتھ سے 12 ایک بچ جاتے تھے اور پھر مجھے جا کے اپنی نیند کے لئے ٹائم ملتا تھا تو گھر آکے گھر والوں کا کام کرنا خانہ بنانا تو کافی میں دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے اگلے دن کا بھی خانہ بنا لیتی تھی یعنی ایک میں ہی زیادہ بنا لیتی تھی اٹی سی عمر میں کافی ذمہ داری میرے اوپر تھی میں نے ریگولر پروگرام میں ایڈمیشن لیا تھا تاکہ میرا جو ماسٹر ہے وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور مجھے کچھ ایسپریئنس بھی گین کرنا تھا کافی موٹیویٹڈ تھی اس زمانے میں اپنا پروفیشن لے کے اینیویز ریشن پاس ہوتے ہی میری جوب بدن اہ منت لگ گئی تھی میرا جوب کا کافی اچھا سٹارٹ تھا سیلری بہت نوٹ گوڈ ان فیکٹ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ماسٹر کرنے کے بعد ہی آپ کی سیلری کہیں اچھی جا کے لگتی ہے آفٹر کرجویشن آپ لوگ کی سیلری نہیں لگتی پس جوب تھی تو سیلری بھی بہت اچھی مل رہی تھی اس حساب سے کرجویشن بہت لوگوں کو بہت اچھی بھی جوب مل جاتی ہے تو کافی لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ورک کرتے ہیں لیکن جہاں میری جوب لگی تھی وہاں سیلری اتنی اچھی نہیں تھی لیکن میرے حساب سے اچھی تھی کہ مجھے اسپریئنس بھی گین کرنا تھا اور میرے دوسرے انٹرویو کے بعد مجھے یہ جوب مل گئی پہلے انٹرویو میں مجھے جوب نہیں ملی اور دوسرے انٹرویو میں مجھے جوب مل گئی تو میری سیلری اتنی تھی کہ میری نیٹ پوری ہو سکتی تھی تو میں نے اپنی جوب سٹارٹ کر دی سو میں نے انٹرویو میں یہ سب کچھ کلیر بتا دیا تھا کہ میں ایونی میں ماسٹر کر رہی ہوں تاکہ سب کچھ ان کو کلیر ہو جائے سب کچھ سورٹر تھا تو میں نے ہیپلی جوپ ایسپٹ کر لی سب کچھ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ آپ لوگ کو سب کچھ کلیر ہو جائے تی انڈ آف 2019 میں نے یہ جوب سٹارٹ کر دی اور جوب کہیں بھی سٹارٹ کرو سٹارٹ میں آپ لوگ کو بہت ازن ملتی ہے بہت سب کچھ ہیپلی جا رہا ہوتا ہے یہ سوفیر ہاؤس تھا اور کیونکہ یہ یو ایس کی مارکٹنگ انٹرٹین کر رہا تھا اور یہ 24 ویس سیون اوپن ہوتا تھا جو آپ کی دو شفٹ ہوتی تھی مورننگ اور ایوننگ مورننگ میں میں ہوتی تھی اور میرے علاوہ وہاں دو اور تین لوگ اور ہوتے تھے جو مورننگ میں اپنی جوب کر رہے ہوتے تھے جو ایچ آر مینجر تھے وہ شام کو آتے تھے اور ان کے ساتھ بھی دو سے تین لوگ پور ہوتے تھے جو ایچ آر مینجر تھے وہ ویک میں دو سے تین بار دن میں بھی آ جاتے تھے تاکہ وہ آفیس والے جو صبح ان کے ساتھ ورڈ کرتے ہیں ان سے میٹنگ کریں اور جو شام میں ان کے ساتھ ہوتی تھے وہ ریڈی ان کے ساتھ ساری میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی ویسے ہمارے ورڈسپ گروپس وغیرہ میں سب کچھ کلیر ہو جاتا تھا اچھے بات یہ تھی کہ جب اچھا مینجر سامنے ہوتا ہے تو سب کچھ کمیونکیٹ اچھا ہو جاتا ہے سب کچھ سکلیر سمجھا جاتی ہے تو موسٹلی وہ ایمڈنگ میں ہی آتے تھے لیکن ہارلی وہ دو سے تین دفعہ آ جاتے تھے ویک میں اچھا یہ سب کچھ چل رہا تھا سب کچھ اوکے تھا فرسٹ ٹو منت میرا بہت اچھا چل رہا تھا فرسٹ ٹو منت میرے بہت اچھے چل رہے تھے لیکن آفٹر ٹو منت میں نے اپنے بوس کے یعنی مینجر کے بہیویر میں بہت چینج دیکھا مطلب اپنے طریقے سے اس طرح میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ دوسروں کے باتے میں ساتھ کر رہے تھے دوسرے جو ورکرز تھے ان کے خلاف ان کے بارے میں کوئی ایسی لینگویجز کر رہے تھے جو مناسب نہیں تھی انہوں نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا لیکن انفیکٹ یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹ پیچھے وہ کسی دوسرے ورکر کو کہہ سکتے ہیں آفیس کے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن کرویڈ تھا اور یہ سب آفیس بند ہو چکے تھے تو جب گھر سے آن لائن ورکنگ سٹارٹ ہو گئی تو ایچ آر مینجر جو تھے وہ میرے ساتھ بھی ان کا بہیویر چینج ہو گیا روڈ ہو گیا ان کے جو لینگویج تھی وہ اس طرح ہو گی تھی کہ شاید ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ہمارے ساتھ ورکنگ جو اور تھے وہ نائن ٹو فائل تھے انہوں نے دو گھنٹے اور بڑھا دی ساتھ ہو گئی پھر وہ رات کے دو دو بجے تک ہمارے سے کام کروارے تھے انہوں نے ہمیں اس طرح کر دیا تھا تاکہ ہمیں اپنے آپ پر سیلف کانفیڈنس ہتم ہوتا جا رہا تھا کہ ہم یہی سوچتے تھے کیا بتا ہم ان کو ورکنگ اورس کے علاوہ اورس نہ دیں تو ہمیں جوب سے نکال دیں جوب امپورٹنٹ تھی پھر ان اس کے بعد کافی ہو اف کافی ان کا بہیوئے برداشت کرنے کے بعد جب انہیں گھر میں بات کی تو انہوں نے کہا یہ جوب چھوڑ دو ایسا مینجر جس کی وجہ سے ورکنگ مومن اپنے سیلف کانفیڈنس کھو رہی ہو یعنی اس کو ہٹ ہے اس کا ڈر ہو اوپر سے لینگوز اور ان اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بتویزی کی جاری ہو بہت سے ڈپارٹمنٹس میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ ورکنگ مومن لیڈیز کا بہت نچائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بورا بہیوئے کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو توہاں سا حیال کرنا چاہیے میں آپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شرک کر رہی ہوں کہ جب میں نے یہ والی جوب سٹارٹ کی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ میری فرس جوب تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ اس طرح میری بہت اچھی جوب ہے اور جو میری ایچ آر منیجر ہیں وہ میرے بہت اچھی ہیں آپ پہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کا اچھ آر منیجر آپ کو مل جائے آپ کا بوس اس طرح کا ہو تو آپ اپنی جوب کو چھوڑ دیں چاہے وہ دو لاکی ہو یا تین لاکی ہو آپ اس طرح کی جوب کو نا ایسپٹ کریں وہ آپ لوگ کا نچائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ لوگ کو ڈراتے ہیں آپ لوگ سے ڈبل کام کرواتے ہیں اگر ان کے بات سنی جائے تو آپ لوگوں کے اوپر ڈبل بوش ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے جو ورکرز ہیں ان لوگوں کا کام بھی اس طرح جو آپ سے کروایا جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جوب آپ لوگ نہ اسٹیپٹ کریں اور میں نے بھی اس طرح اپنی جوب چھوڑی دی الحمدللہ الحمدللہ اس طرح میں پاس جوب بھی بہت اچھ ہے اور میرے ایچ آر جو منیجر ہیں وہ بھی بہت اچھ ہیں تو آپ لوگ کو اس طرح کی جوب ملیں تو آپ لوگ اسٹیپٹ کرو جہاں پہ منیجر اچھا ہو جہاں پہ آپ لوگ کی عزت ہو وہاں پہ کبھی جوب نہ کرو جہاں پہ آپ لوگ سے ڈبل کام کر رہا جا رہا ہو اور آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر ہم بہت کے بات نہیں سنیں گے تو ہمارا جو جوب جانے کا حطرہ ہو سکتا ہے تو اس طرح کے جوب بلکل نہ کریں امید کرتے ہوں آپ کو میرا یہ ایکسپرینس اور یہ ویڈیو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو کر لو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر لو اور امید کرتے ہوں آپ کو کوئی موٹیویشن ملی ہوگی میری ویڈیو سے جو ورکنگ وہ میں نے ان کو ملی ہوگی ان کو یہ میرا ایکسپرینس ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا ہو اپنا حیار رکھے گا اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ